ویڈنگ ایلوم میں جانے کے لئے بہت خوبصورت بہت پیارے بیوٹیفول اور یوسفول آپ کو ماسک اپلائے کرنے کے لئے یہ ماسک مل رہے ہیں جو کہ آپ بہت آسانی سے اپنے ویڈنگ ایلوم میں یوس کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا فریم ہے سب کچھ ہم نے اس کے اندر دے رکھا ہے کسی بھی قسم کا اپنے فریم ویڈنگ ایلوم وغیرہ میں دیکھ رکھا ہے تو سب آپ کو یہاں پر ملنے والا ہے تو آپ ایسلی اپلائے بھی کر سکتے ہیں اپلائے کرنا کیسا ہے وہ سب اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتانے والا ہوں سب کچھ اس کو آپ ڈرائگن راپ کیسے فریم بناوگے وہ سب بھی بتانے والا ہوں سو ویڈیو کو پورا دیکھو گے تو بہت ہی زیادہ ہیلپفول یہ ہوگا تو یہ سب ماسک آپ کو ملنے والے ہیں ان سے آپ create کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ویڈنگ ایلوم ویڈنگ شیٹس جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ اس طرح کے یہ جتنی ڈیزائننگ ہوئی ہے وہ ان سب ماسک وغیرہ کو یوز کر کے ہو رکھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے وہ ساری جو فریمز ہیں ماسک وہ سب آپ کو ملنے والا ہے بہت زیادہ لوگ بولیں گے میں تو یہ بیڈے گا یہ والے شیٹس میں خود بنا لیتا بٹ یہ ایسی فریم میرے پاس نہیں ہے تو وہ سب ماسک فریم آپ کو فری میں پروائیڈ ہو رہی ہے یہ کیسے ڈرون کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے سب اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں فٹشاپ اپن کرتے ہیں یہ ایک بارہ ستیس کی شیٹ ہے اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے یہ سب فریمز میں نے ڈریکنڈ راپ بنا دیئے جسٹ آپ کو اٹھانا ہے اپنا فٹوز اور یہاں پر آکے ڈریکنڈ راپ کر دینا ہے جسٹ ڈریکنڈ راپ کیا کرنا ہے صرف ڈریکنڈ راپ کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ اور نہیں کرنا یہاں پر فٹو لگانا ہے لگا دو یہاں پر بھی لگانا ہے صرف فٹو اٹھانا ہے تو یہ سب آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور یہ سب آپ کو پروائیڈ بھی کرنے والا ہوں بلکل فری میں تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ویڈیو کو لاکس تک ضرور دیکھئے اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور نیچے کومنٹس بھی ضرور کیا کیجئے سو یہ سب آپ کے ملنے والے یہ میں نے یہ سب دیکھیں یہ میں نے بنا رہا ہے تو میں اس لیے یہ سب دے رہا ہوں تاکہ بہت زیادہ لوگ ویڈنگ آلوم ریزائنگ کرنا تو چاہتے خود سے پر ان کے پاس ایسا فریمز نہیں ہوتے ایسا کچھ رہتا نہیں ہے تو اس لیے وہ پھر پریشان رہتے اور بولتے شروع سے ہی ہمت ہار جاتے ٹھیک ہے تو آج یہ سارے جو ہے وہ ماسک فریمز میں آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ ہے ایک سو تین تیس ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ ان کو ڈیٹھ سو کر دوں اس لیے میں اور بھی ایڈ کر دوں گا میرے پاس بہت زیادہ ہے تو مگر یہ میں نے سب وہی یوز ایڈ کر رکھے جو پروپرلی یوزفل ہے بہت زیادہ یوز ہونے والے وہ سب ہے فیدر کے ساتھ ہے کچھ اس ٹیپ سے بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنگ سے بہت ہی زبدست ہے چلو ابھی میں آپ کو اس کو یوز کرنا بتاتا ہوں کیسے ہم اس کو ایڈ کر سکتے تو میں ایک نیو شیٹ لیتا ہوں بارہ چھتیس کا ہی یہ ایس اور میں اس کو فل سکرین کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو سیمپل سیمپل کرنا ہے کچھ بڑا نہیں کرنا ہے کچھ مطلب کچھ الگ کرنے ضرورت نہیں ہے سیمپل آپ کو یہ فریم چاہیے آپ کو اپنے بارہ شیٹ میں ایڈ کر لینا ہے آپ کو جیسے ریسائز کرنا ہے چھوٹا بڑا جیسے بھی وہ رکھنا ہے ویسا رکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور جسٹ آپ کو کرنا گئے اس لئے ارکے اوپر آپ کو سیلیکٹ ہونا چاہیے اور فائل میں جانا ہے پلیس لنک اور فوٹو ایڈ کر لینا ہے جیسے فوٹو ایڈ کریں گے یہاں پر آئیں گے اور اس کو ریسائز کر لیں گے ہمارے پچھلے باری فریم کے ساتھ جیسے کہ یہاں پر ہے اور تھوڑا سا ریسائز کر کے یہاں پر اینڈ اوکے اس کے بعد آپ نے اسی فوٹو کے اوپر ریٹ کلک کرنا ہے اینڈ کرپنگ ماسک کر دینا ہے تو اس طرح سے دیکھیں بہت ہی پیارا اور سیمپل آپ کا فوٹو ایڈ ہو جائے گا آپ کی فریم کے اندر ابھی ان دونوں کو آپ سیلیک کر کے لنک کر سکتے لنک اور ابھی آپ جیسے اس کو موو کرو گے وہ ایک ساتھ دونوں موو ہوں گے اوکے تو بہت ہی زبادست تمہارا ڈیزائننگ ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم کوئی اور ادھر فریم لے کے آتے جیسے کہ like this اس فریم کو ایسا رکھنا چاہے تو بھی آپ کی مرضی ہے اس فریم کو ایسا رکھنا چاہے تب بھی آپ کی مرضی ہے مطلب دونوں اپشنز آپ کے پاس ہے تو جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے فائل پلیس لنک فوٹو فوٹو یہاں پر ڈرائگن ڈراب مطلب سیمپل جسٹ رائٹ کلک and create کلپنگ ماسک فوٹو آپ کا ایڈ ہو چکا ہے اب اس کے بعد بھی ریسائز وغیرہ کر سکتے ہو جیسے کہ like this سیمپل اس کے اندر بھی لانا ہے اس کو چلو ہم اٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی اور ماسک لاتے ہیں like this چھوٹا ہے بڑا کر لیتے ہیں اس کو no problem اس کو move کر کے تھوڑے یہاں پہ and file photo place link photo آگے یہاں پہ and adjust enter right click and create کلپنگ ماسک یہ میں نے وہ سب بتایا ہے جو ایک نارمل کوئی بھی مطلب فوس ٹیم بھی کوئی بندہ use کر رہا ہے فوٹ شاپ کو تب بھی edit کر سکتا ہے اس حساب سے وہ چاہے cs3 use کر رہا ہے چاہے cs6 use کر رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی فوٹ شاپ use کر رہا ہے تو وہ ان سب کو خود easily create کر سکتا ہے edit کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا drag and drop کہ ہم کیسے جو ہے اس کو اندر میں نے آپ کو ایک اور چیز بھی بتایا ہے جیسے ابھی drag and drop frame میں نے یہاں پر آپ کو دکھا رہا تھا وہ سب جیسے کہ یہ just drag and drop کر کے اپنے photos add کر سکتے یہاں پہ add کر سکتے یہاں پہ add کر سکتے جدہ بھی آپ کو چاہے گا وہاں سے just photos drag and drop کر کے آپ کا photo لگ جائے گا جیسے like this simple بہت easy تو آپ ابھی چاہیں گے کہ ہم ایسا خود سے کیسے کر سکتے تو یہ بہت simple طریقہ کر رہے یہ ہو گیا آپ drag and drop frame یہ جو میں نے آپ بتایا وہ simple ہے تو یہ آپ cs3 سے cs6 تک جو بھی آپ photoshop ہے اس چیزے use میں لے سکتے ٹھیک ہے اگر drag and drop کرنے کیلئے آپ کو جانے ہمارے چینل میں یہاں پہ میرا latest ویڈیو کیے تھے drag and drop کے لئے ایک میں نے بتایا تھا کہ simple frame drag and drop frame versus normal frame ایک simple frame normal frame کیسے رہتی اور drag and drop frame کیسے رہتی وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ simple frame جو ہم نے یہاں پر جو بنائی ہے وہ simple ہے اور یہاں پر drag and drop تو drag and drop زیادہ باتے وہ زیادہ easy ہے فرسٹ ہے تو زیادہ best ہے تو اس لئے آپ خود سے اس سی جو میں نے سب mask آپ کو دے رہے یہ والے ان سب کو drag and drop frame بناؤ گے جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر photos اگرے ڈالتے just drag and drop کرتے photos کو اٹھاؤ frame کے اوپر ڈالو photo لگ جاتے adjustment ہو جاتا ہے تو یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے تو آپ کے پاس بھی کوئی frame ہے تب بہت ہی زیادہ helpful ہوں گے اور یہ سب آپ کو دے رکھیں یہ سب photos میں نے use کیے ہوئے بہت ہی زیادہ پیارے amazing یہ ہماری اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی photos use ہوئے بہت ہی پیارے اور amazing photography کیا ہوا ہے تو یہ ہمیں provide کی ہے ہمارے بہت پیارے دے رکھا ہے یہ سب فائل رون کرنے کے لئے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا وہاں پہ آپ جاؤ گے لنک کو اپن کریں کہ اس کے ایک اور لنک ہے تو اس تینوں کا آپ کو ایڈ کر کے تینوں ایک جگہ رکھ کر دینا ہے thank you so much for watching everything for graphic designing everyday